الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بارد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تندرست رہنے کے فارمولے مہدامہ فیدان مدینہ کے بیک ٹائٹل پر شائع ہونے والے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے نئے نئے مزامین کا مجموعہ دعائے اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی سیونٹین صفحات کا رسالہ تندرست رہنے کے فارمولے پڑھ یا سن لے اسے اپنے عبادت کے لیے اچھی صحت دے اور اسے خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما کر بلا حساب مغفرت سے نواز دے آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کسرت سے درود پڑھنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاوں کو ٹالنے والا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے عام طور پر اسی ایٹی فیصد امراض پیٹ کی خرابی زیادہ کھانے اور جو سامنے آیا اسے پیٹ میں ڈالے جانے سے ہوتے ہیں اس لیے گلے سڑے چپس ٹوفیوں چوکلیٹوں کباب سموسوں اور ہٹلوں کے غیر میاری کھانوں کے بجائے موسمی پھلوں ڈرائی فروٹس اور سبزیوں کا استعمال کیجئے نیز کھانا گھر کا کھائیے عام طور پر گھر کا پکا ہوا کھانا اچھا ہوتا ہے لیکن جن گھروں میں تیل ویجیٹبل گھی بکسرت استعمال ہوتا ہے ان گھروں میں دل کے امراض وغیرہ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں کہ طبی تحقیقات کے مطابق دل کے امراض فالج برین ہیمرج عام طور پر تیل کے زیادہ استعمال کرنے سے ہوتے ہیں اسی طرح اضافی نمک کے استعمال سے بھی کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کئی طرح کے آئیٹمز کے ذریعے اضافی نمک استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے مثلا سردیوں میں عموماً ابلے ہوئے انڈے نمک لگا کر استعمال کیے جاتے ہیں ضروری اضافی کے علاوہ مختلف نمکین بیج نٹس وغیرہ کے ذریعے یا زیادہ کھانا کھانے کے ذریعے پیٹ میں زیادہ نمک پہنچانے سے گردوں کو نمک نکالنے کے لیے محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ نمک گردے میں جمع ہوتا رہتا ہے یوں یہ سلسلہ آہستہ آہستہ گردوں کو امراض کی طرف لے جاتا اور بالآخر انہیں فیل کر دیتا اور ڈائلیسز کی نوبت آ جاتی ہے نمک کم استعمال کیا جائے تو ہائی بلڈ پریشر میں بھی کمی آتی ہے بعض اوقات آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا ایک دم بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کئی مرتبہ برینج ہیمبرج ہو جاتا اور جہان پر بن جاتی ہے وزن زیادہ ہونے تیل گھی اور تلی ہوئی چیزوں کو بکسرت استعمال کرنے سے بھی عام طور پر یہ مرض ہو جاتا ہے یوں ہی میٹھی چائے زیادہ پینے یا زیادہ مٹھاس کھانے سے شگر ہو جاتی ہے میں نے نوٹ کیا ہے کہ گھروں میں جو ڈشیں پکتی ہیں ان میں عموماً مٹھاس زیادہ ہوتی ہے ڈبل ٹرپل چینی ڈالتے ہیں جس کا نتیجہ شگر اور دیگر بیماریاں ہوتی ہیں مدنی مذاکروں میں بارہا میں اس طرح کی باتیں کہتا رہتا ہوں تاکہ امت کو نفع ہو الحمدللہ ایک تعداد ہوگی جو مدنی مذاکرے میں سہت کے بارے میں مفید باتیں سن سن کر عمل کرتی ہوگی ان کا کچھ نہ کچھ احتیاط کا ذہن بنتا ہوگا لہذا عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے احتیاط کیجئے سہت اچھی ہوگی تو انشاء اللہ الكریم نماز میں بھی دل لگے گا روزے بھی رکھ سکیں گے اور دوسری عبادت بھی اچھے انداز سے ادا ہو جائیں گی اللہ پاک کے دین کی خدمت کے لیے بھاگ دوڑ اور سنتیں سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر سکیں گے اگر شگر ہائی ہوگی خون میں کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہوگا ترہ ترہ کی بیماریاں اپنے اندر لیے ہوئے ہوں گے تو بدن میں سستی ہوگی اور دین کی خدمت اور دنیاوی کام کرنے کا دل نہیں چاہے گا اللہ پاک اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی خاتم النبی جین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مضمون پانچ ربیل اول چودہ سو انتالیس سنہ ہجری کے مدنی مذاکرے کی مدد سے تیار کر کے امیر ایل سنت دامد برکات امالالیہ سے مزید مشورے لے کر پیش کیا جا رہا ہے اس مضمون کی طبی تفتیش مجلس طبی علاج کے ڈاکٹر کامران اسحاق اتاری نے فرمائی ہے تازہ ہوا کی اہمیت بیشوار جراسیم ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ اور تازہ ہوا فریش ائر سے مر جاتے ہیں جن گھروں کی کھڑکیاں گرد و گبار دست کے خوف سے ہر وقت بند رکھی جاتی ہیں ان میں دھوپ اور تازہ ہوا نہیں پہنچ پاتی ترہ ترہ کی جراسیم پرورش پاتے اور خوب بیماریاں پھیلاتے ہیں لہذا روزانہ دن کا اکثر وقت کھڑکیاں بینڈوز کھلی رکھنی چاہیے ہر کمرے میں آمنے سامنے دو کھڑکیاں اس طرح بنوائی جائیں کہ ایک سے تازہ ہوا داخل ہو اور دوسرے سے باہر نکلتی رہے صرف ایک کھڑکی کھلی رکھنا کافی نہیں ہوتا اگر آمنے سامنے دو کھڑکیاں نہ ہوں تو پھر کھڑکی اور دروازے کی ایسی ترکیب ہو کہ ایک طرف سے ہوا داخل ہو اور دوسری طرف سے خارج اگزاوسٹ فین کی اہمیت اور احتیاطیں بیت الخلا ٹوائلٹس اور باورچی خانے یعنی کچن بلکہ ضرورتاً کمرے میں بھی اگزاوسٹ فین لگوایا جائے مگر پلاسٹرک کا صرف چار انچ والا منعصہ نہیں بلکہ منعصف سائز والا لوہے کا ہو مثلاً گھرے لو باورچی خانے میں بارہ انچ کا لوہے کا اگزاوسٹ فین مناسب ہے پلاسٹرک والا دیر پا نہیں ہوتا اور ہوا بھی نسبتاً کم اٹھاتا ہے اگزاوسٹ فین والی پوری دیوار میں بلکہ چاروں طرف کہیں ایک معمولی سی دراد بھی کھلی نہ ہو اگر صرف دروازے سے ہوا کھینچنے کی ترکیب رہی تو کمرے کی ہوا بھی صاف ہوتی رہے گی ایسی صورت میں ضرورتاً دروازہ پورا یا تھوڑا سا کھلا رکھنا ہوگا تاکہ کمرے وغیرہ کی ہوا باہر نکلے اور دروازے سے تازہ ہوا داخل ہو سکے ورنہ اگزاوسٹ فین ہی سست چلے گا کمرہ بڑا ہو تو اٹھارہ انچ اور حسب ضرورت چوبیس انچ کا اگزاوسٹ فین بھی لگوایا جا سکتا ہے اگر بڑا حال ہو تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آمنے سامنے دو بڑے بڑے اگزاوسٹ فین لگوایا جائیں ایک ہوا کے رخ مثلاً پاکستان میں مغرب یعنی ویسٹ یعنی قبلے کی جانے والی دیوار میں اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ باہر کی ہوا اندر لا ہے اور سامنے والا اندر کی ہوا باہر خارج کرے اندر ضرورت یعنی ضرورت دو سے زائد اگزاوسٹ فین بھی لگائے جا سکتے ہیں جب یہ فین چل رہے ہوں اس وقت اگر چاروں طرف کھڑکیاں وغیرہ بند رکھی جائیں تو اس صورت میں انشاءاللہ حبز یعنی گھٹن بھی نہیں ہوگا اور بڑے کمرے یا ہال کی فضاء صاف ہوا کی فرامی کے سبب تھنڈی رہے گی اگر اگزاوسٹ فین کی گولائی کے اطراف میں جگہ کھلی رہی یا درار اور کھڑکیاں بندنا کی گئیں تو اگزاوسٹ فین چلنے کی صورت میں ہو سکتا ہے خاطرخواہ نتیجہ حاصل نہ ہو اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت صورت بھی ہے اور اس کی دھوپ یعنی سن لائٹ میں کثیر فوائد رکھے گئے ہیں جس میں انسانی کی صحت کے لیے دھوپ کا اہم کردار ہے ایک کہاوت ہے جس گھر میں صورت داخل نہیں ہوتا اس میں ڈاکٹر داخل ہوتا ہے بے شمار جراسیم ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ اور تازہ ہوا سے مر جاتے ہیں صورت کی الٹرا وائلٹ ریز جب انسانی جسم پر پڑتی ہیں تو خال میں سویا ہوا وٹیمن ڈی بیدار ہو کر متحرک یعنی ایکٹیو ہوتا اور وٹیمن ڈی میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے جو کہ آتوں سے کیلشیم اور فاس فورس کو خون کے اندر جسپ کرنے میں مدد دیتا ہے اور یہ دونوں چیزیں ہماری ہڈیوں کی صحیح نشنمہ کے لیے بے حد ضروری ہیں صورت کی وہ شوائیں جو بند کھڑکیوں کے شیشے سے پار ہو کر انسانی جسم تک پہنچتی ہیں ان میں الٹرا وائلٹ شوائیں نہیں ہوتی جو سوئے ہوئے ویٹامین ڈی تھری کو بیدار کر کے کارامت بنا سکے چھے ماہ سے دو سال کی عمر کے درمیان بچوں کی ہڈیاں تیزی سے بڑھتی ہیں اگر ہڈیوں کی صحیح نشنمہ نہ ہو تو ان میں رکس نامی بیماری پیدا ہوتی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ تنگ محلوں اور چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر بڑی بڑی عمارتوں کے بند گھروں میں رہائش ہے کہ جہاں سورج کی الٹرا وائلٹ شوائیں الٹرا وائلٹ ریز صحیح طور پر انسانی جسم تک نہیں پہنچ پاتی اور نتیجتاً بچہ اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے بچوں کو آئندہ کی مسئیبتوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک یا دو ماہ کی عمر ہی سے مناسب دھوپ مہیا کی جائے نیز چار مہا کی عمر سے غزہ میں انڈے کی زردی بھی استعمال کروائی جائے ویٹامن ڈی تھری کی کمی کی وجہ سے کولے کی ہڈی کی صحیح نشنوما نہیں ہوتی اور یہ بجائے پھیلنے کے سکڑ جاتی ہے جس سے عورت کو بچے کی ولادت کے وقت ترہ ترہ کی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے اور آخر کار آپریشن کرنا پڑتا ہے دھوپ حاصل کرنے اور غروبِ آفتاب کے آخری لمحات میں کم از کم بارہ بارہ منٹ کے لیے موسم کے لحاظ سے وقت میں کمی بیشی کر کے بچے کو ایسی جگہ لٹائیے یا بٹھائیے جہاں مکمل دھوپ آتی ہو ہر عمر میں دھوپ کھانا ضروری ہے لہذا انہی اوقات میں ہر ایک کو اتنی دیر تک مکمل دھوپ میں رہنا چاہیے کہ خال گرم ہو جائے بیان کردہ اوقات بہترین ہیں اگر نہ بن پڑے تو دن بھر میں کسی بھی وقت میں کچھ نہ کچھ دھوپ حاصل کر لینی چاہیے اگر چھاؤں میں ہوں اور دھوپ آنی شروع ہو جائے تو کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں مت بیٹھئے بلکہ وہاں سے ہٹ جائیے مکمل دھوپ میں آ جائیے یا مکمل چھاؤں میں پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں اگر کوئی سائے میں بیٹھا ہو اور اس پر سے سائے ہٹ جائے اور اس کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ حصہ سائے میں ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو موں پھلی پینٹ کی فوائد سردی کے موسم سردی کا موسم جاری ہے سردی سے بچنے کے لیے جہاں گرم کپڑوں کا استعمال ہوتا ہے وہیں طرح طرح کے پکوان اور خوشک میووں ٹرائی فروٹس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے ان میوہ جات میں سے ایک موں پھلی بھی ہے موں پھلی ایک پھلی دار پودا ہے لیکن اس کا شمار میوہ جات میں ہی ہوتا ہے موں پھلی شوق سے کھائی جاتی ہے یعنی اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جو مختلف کھانوں ڈبل لوٹی کیک اور ادویہ وغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے موں پھلی کو لوگ کچھا بھون کر اور اُبال کر استعمال کرتے ہیں نیز اسے مختلف پکوانوں بالخصوص میٹھے پکوانوں سویڈ ڈیشز میں شامل کیا جاتا ہے اس کے بے شمار طبیع فوائد بھی ہیں موں پھلی میں پروٹین کیلشیم وٹیمن ای وٹیمن بیون بی سکس اور فاس فورس شامل ہوتے ہیں موں پھلی مقوی اعصاب یعنی پٹھوں کو مضبوط کرنے والی ہے موں پھلی دبلے پتلے اور کمزور افراد کے لیے مفید ہے موں پھلی میں موجود فولات یعنی آئیرن خون کے نئے خلیے یعنی سیلز بنانے میں مددگار ہے مٹھی بھر موں پھلی کافی ہوتی ہے موں پھلی میں موجود دو وٹیمن موں پھلی میں موجود وٹیمن ہڈیوں اور داتوں کو مضبوط بناتے ہیں موں پھلی میں ایسے انٹی آکسیڈنٹ پائی جاتے ہیں جو گزائی لحاظ سے سیب چکندر اور گاجر سے بھی زیادہ ہیں احتیاط خاملہ موں پھلی کھانے سے پریز کریں الرجی ہونے کا خطرہ ہے خارش ہونے کی صورت میں موں پھلی کا استعمال نہ کیا جائے مدنی مشورہ کچھی موں پھلی کے بجائے بھنی ہوئی موں پھلی کھائی جائے مچھلی کے فائدے مچھلی انسانی صحت کے لیے نہائیت اہم غزہ ہے اس میں آئیوڈین ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے گلے کے اہم گدود تھائرائیڈ میں سکم یعنی خامی پیدا ہو کر جسمانی نظام میں بہت سی خرابیہ پیدا ہو سکتی ہیں مچھلی بطور غزہ استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں اکتبی تحقیق کے مطابق سردی سے ہونے والی خاصی کا مچھلی سے بہتر کوئی علاج نہیں دل کے مریضوں کے لیے مچھلی بہت ہی فائدہ مند ہے ماہرین کا کہنا ہے ہفتے میں کم از کم دو بار تو ضرور مچھلی کھا لینی چاہیے غزہ میں مچھلی کا زیادہ استعمال مسانی کا کینسر بڑھنے سے روکنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے مچھلی کے سر کی یخنی جسے شوربہ یا سوپ بھی کہتے ہیں بینائی کی کمزوری اور دیگر کئی امراض کے لیے فائدہ مند ہے باقائدگی سے یہ یخنی پینے سے آنکھوں کے چشمیں اتر سکتے ہیں مچھلی کے سر کی یخنی یعنی سوپ فالج لقوہ عرق نساء یعنی لنگڑی کا درد جو کہ چڑے سے لے کر پاؤں کے ٹکھنے تک پہنچتا ہے آسابی کمزوری پٹھوں کی کمزوری قبل از وقت بڑھا پہ جوڑوں کے پرانے درد اور جسمانی و آسابی کھچاؤ اور قوت حافظہ بڑھانے کے لیے نہائیت مفید ہے ایسے لوگ جو اپنی یاد ضرور استعمال کریں اگر گرمی کے موسم میں ناموافق محسوس کریں تو سرزیوں میں استعمال کریں اگر بیان کردہ تمام بیماریوں میں سے کوئی مرض نہیں تب بھی اگر کچھ عرصہ مچھلی کے سرکہ سوب استعمال کریں تو انشاء اللہ ان بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا ایک کیرالہ کے لوگ ریاضی جس میں حساب الجبرہ اور جومیٹری وغیرہ شامل ہوتا ہے سائنس اور دنیا کے دیگر مشکل ترین علوم میں کافی با کمال ہوتے ہیں میں نے اس کمال کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے مچھلی اور مچھلی کے سر کا استعمال مدنی بہار جامت المدینہ فیضان بلال باب المدینہ کراچی درجہ سالیسہ کے طالب علم حمزہ بن عابد کا بیان ہے کہ میری بینائی کمزور تھی اور اڑائی 2.5 نمبر کا نظر کا چشمہ استعمال کرتا تھا جب میں نے مکتب المدینہ کے رسالے مچھلی کے اجائبات میں بیان کردہ نسخے مچھلی کے سر کی یخنی بینائی کی کمزوری کے لیے فائدہ مند ہے باقائدگی سے یہ یخنی پینے سے آنکھوں کے چشمیں اتر سکتے ہیں پر پابندی سے عمل کیا تو الحمدللہ میری بینائی بلکل ٹھیک ہو گئی اور اب میں مکمل طور پر اینک سے چھٹکارہ حاصل کر چکا ہوں بڑھا پہ بلکہ عیب یعنی بڑھا پہ سو بیماریوں کے برابر ہے واقعی بڑھے افراد بے چارے بہت ساری آزمائشوں کا شکار رہتے ہیں بڑھا پہ بلکہ زندگی کو کسی حد تک پرسکون گزارنے کے لیے ان گزارشات پر عمل کرنا انشاء اللہ مفید ہو سکتا ہے نمبر اگر جوانی ہی سے میدہ چکنائی اور مٹھاس والی چیزوں کا استعمال کم کر دیا جائے تو زندہ بجانے کی صورت میں بڑھا پہ میں سہولت ہو سکتی ہے ہاں اگر شگر ہائی یا ہوتا ہو تو مٹھاس کے تعلق سے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا نمبر دو دودھ کا استعمال ہر عمر میں مفید ہے اور کم و بیش پچیس سال کی عمر تک خالص دودھ کا استعمال بڑھا پہ میں ہڈیوں وغیرہ کے امراض سے بچا سکتا ہے نمبر فور ہمیشہ اچھی طرح چبا کر کھائیے اور دانت کا کام آنت سے مت لی جئے نمبر فائی کچھ بھوک باقی ہونے کی صورت میں ہاتھ کھینچ لی جئے اور خوب پیٹ بھر کر کھانے کی عادت نکال دی جئے نمبر سکس سادہ غزہ کھائیے سبزیاں اور پھل بکسرت استعمال فرمائیے گوش کا سالن بہت زیادہ مقدار میں مت کھائیے نمبر سیون اگر گھر میں اکثر دن گائے یا بکرے کا گوش پکتا ہو تو حتی امکان صرف ایک آگ درمیانی بوٹی کھانے کی عادت منائیے بہت زیادہ بوٹیاں مت کھائیے نمبر ایٹ جب تک خوب بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا مت کھائیے نمبر نائن چینی والے فروڈ جوسز استعمال نہ فرمائیے نمبر ٹین آئس کریم تھنڈی بوتلوں تلیوی غزاؤں پکوڑوں کباب سموسوں شادی بیعہ کی دعوتوں کے لذیذ کھانوں پراتھوں ٹوفیوں کوکو چاکلیٹ سگریٹ نوشی گھٹکا خوشبودار سپاری تمباک وغیرہ سے بچیے انشاءاللہ سہت اچھی رہے گی چائی کا استعمال کم کیجئے جو پیئے اس میں بھی ہو سکے تو چینی کی جگہ دیسی گھڑ یا شہد ڈالیے نمبر ٹول میٹھی غزائیں دیسی گھڑ یا شہد میں بنائیے مگر ان کا استعمال بھی بہت زیادہ نہ ہو روزانہ ایک ساتھ کم از کم آدھا گھنٹہ پیدل چلیے اور کسی فیزیو تھرپیس کے مشورے سے ہر روز ایکسرسائز بھی کرتے رہیے نمبر ٹورٹین جن کی عمر بڑی ہو گئی ہو وہ بھی اپنے ہاتھ سے گھر کا کام کاج کرتے رہیں مثلا جھاڑو پوچھا لگا کھڑکیوں دروازوں وغیرہ کا گرد و گبار جھاڑنا وغیرہ بازار سے سودہ صلی بھی خود ہی لے آئیں انشاء اللہ بدن کے پٹھے یعنی مسل وغیرہ اکڑنے سے بچیں گے اور اللہ باگ نے چاہا تو صحت میں بہتری رہے گی ففٹین اللہ ورسول کی ناراضی سے خود کو بچانے اور حضرت ابو طیب طبری رحمت اللہ علی نے سو ون ہنڈڈ سال سے زیادہ عمر پائی لیکن آخر دم تک جسمانی اور ذہنی طور پر تندرستو طوانہ رہے بڑھا پہ میں اس قدر صحت مند رہنے کا راز پوچھا گیا تو فرمایا میں نے کبھی جسم کے کسی بھی حصے سے اللہ کریم کی نافرمانی نہیں کی اللہ کریم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین بجاہی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون ٹیسٹ کروا لیجئے سہر مند کو ہر ہدایات کے مطابق کچھ ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے یہ سوچ کر ٹیسٹ نہ کروانا کہ اگر کچھ نکلا تو علاج اور پرہیز کرنا پڑے گا دانش مندی نہیں کیونکہ بیماری سے لا پرواہی بدھتنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا خون کے یہ ٹیسٹ کروانے مناسب ہے نمبر چودہ گھنٹے خالی پیٹ ہونا ضروری ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا رکھ کر نماز اثر کے بعد ٹیسٹ کروالی جئے ونہ رات جلدی کھانا کھالی جئے اور صبح ناشتے سے قبل کروالی جئے نمبر ٹو شگر کلکوز نمبر تری یورک ایسٹ نمبر فور سیرم یوریا کریٹنائن اس سے گردے میں اگر کسی قسم کی خرابی یا فیل ہونے کا خطرہ شروع ہو رہا ہو تو معلوم ہو جاتا ہے اور بروقت علاج کی ترقیب بن سکتی ہے اس پر نظر رکھنا ضروری ہے کیونکہ آج کل ہمارے گردے فیل ہونے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں نمبر فائن یورین ڈی آر یہ بھی گردوں کا اہم ٹیسٹ ہے نمبر سکس بلڈ سی پی سی پی بلڈ یہ خون کا بنیادی ٹیسٹ ہے نمبر سیون ایس جی پی ٹی جگر کے حوالے سے اہم اور ابتدائی ٹیسٹ ہے ریپورٹ ڈاکٹر کو دکھا دیجئے ریپورٹ خراب آئے تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کیجئے وزن کتنا ہونا چاہیے تد کے مطابق مرد کے لیے فی انچ ایک کلو وزن مناسب ہے مثلا ساڑھے پانچ فٹ کے مرد کا وزن تقریبا چھاسٹ کلو جبکہ سوا پانچ فٹ کی عورت کا وزن تقریبا انسٹ کلو ہونا چاہیے مدری پھول سو دواء کی ایک دواء پرہیز ہے علومات کے لیے فیضان سنت جل اول کے باب آداب تعام کے صفحہ سکس ہنڈرن نائن ٹین کا مطالعہ کیجئے مسواق کے فائدے اور آداب مسواق اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسواق کی سنت پر عمل کرنا نہ سے فجر و سواب کے حصول کا ذریعہ ہے بلکہ اس کی بدولت دنیا کے متعدد فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں آئیے مسواق کے چند فوائد و آداب سنیے اور فوائد پانے اور آداب پر عمل کرنے کی نیت فرمائیے دو فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر دو رکعت مسواق کر کے پڑھنا بغیر مسواق کی ستر رکعتوں سے افضل ہے نمبر دو مسواق کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ یہ مو کی صفائی اور مسواق میں دس خوبیاں ہیں موساف کرتی مسورے کو مضبوط بناتی ہے بینائی بڑھاتی بلغم دور کرتی مونک کی بدبو ختم کرتی سنت کے موافق ہے فرشتے خوش ہوتے ہیں رو راضی ہوتا ہے نیکی بڑھاتی اور میدہ درست کرتی ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چار چیزیں عقل بڑھاتی ہیں فضول باتوں سے پرہیز مسواق کا استعمال نیک لوگوں کی صحبت اور اپنے علم پر عمل کرنا مسواق سے متعلق چند آدھاب ہو سکے تو اپنے کرتے میں سینے پر دائیں جانب دو جیب بنوائیے اور دل کی جانب یعنی لیفٹ سائیڈ والی جیب کے برابر میں مسواق رکھنے کے لیے چھوٹی سی جیب بنوائی جیب یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مسواق شریف گویا سینے اور دل سے لگی رہے گی مسواق کو کھڑا کر کے رکھنا سنت ہے اگر اسے کھڑا نہیں کرتے یوں ہی نیچے گرا دیتے ہیں تو ایسا کرنے والے کے لیے جنون یعنی پاگل پن کا خطرہ ہے تابع بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو مسواق کو زمین پر رکھے اور مجنون یعنی پاگل ہو جائے تو اپنے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے جس طرح دینی کتاب کو زمین پر رکھنا عدب کے خلاف ہے اسی طرح مسواق کو بھی زمین پر نہ رکھا جائے مسواق کو اونچی جگہ جہاں مٹی کچھرا وغیرہ نہ ہو لٹا کر رکھنے میں حرج نہیں مستعمل یعنی استعمال شدہ یوزد مسواق کے ریشے نیز جب مسواق ناقابل استعمال ہو جائے تو اسے پھیک مد دیجئے کہ یہ آلہ ادائے سنت ہے کسی جگہ احتیاز سے رکھ دیجئے یا دفن کر دیجئے یا پتھر وغیرہ کسی بھاری چیز کے ساتھ باندھ سمندر میں ڈیبو دیجئے دعوت اسلامی کی مجلس تحفظ اورات مقدسہ کے تحت مختلف مقامات پر باکس لگائے جاتے ہیں ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسواق ریشے یا مستعمل مسواق اس طرح کے کسی دبے وغیرہ میں ڈال دی جائے اللہ کریم ہمیں ادائے سنت کی نیت سے مسواق کو اپنانے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول جتنا ہو سکے اپنی بھویں آئیبرو پانی سے تر رکھئے چولے کا استعمال کم کر دیجئے ایک چھوٹا طولیہ ٹاول گیلا کر کے سر پہ رکھنے کے لیے اپنے ساتھ رکھئے دھوپ میں نکلنے سے پرہیس کیجئے دھوپ میں نکلنا ہی ہو تو سر اور گردن دھاپ کر یا ہو سکے تو چھتری لے کر نکلیے دھوپ میں نکلتے وقت سن گلاسس کا استعمال آنکھوں کو گرمی سے متاثر ہونے سے بچاتا ہے فوم کے گدلے پر سونے سے پرہیس کیجئے ورنہ کم از کم بارہ بلکہ ہو سکے تو چودہ گلاس پانی پیجئے ستو کا شربت کھیرے کا جوس ناریل کا پانی گنے کا خالص رس شہد ملا پانی لیمو پانی اور نمکین چھاچ استعمال کیجئے قدو شریف بینگن چکندر مولی وغیرہ سبزیوں کا استعمال خوب بڑھا دیجئے کھانوں میں گرم تاثیر والے مسالوں کے بجائے تھنڈی تاثیر والے مسالے جیسے حلدی دارچینی ٹیماتر دہی آلو ہرا دھنیا وغیرہ استعمال کیجئے گرم مسالے ڈالنے ہوں تو کالی مرچ ہری مرچ یا پسی ہوئی لال مرچ وغیرہ کم مقدار میں ڈالیے چاول کا استعمال بڑھا دیجئے پانی میں ابلے ہوئے چاول کھانا مناسب ہے دہی کھچڑی گرمیوں کی بہترین گزہ ہے آم آڑو خوبانی امرود خربوزہ تربوز ناریل نیز دیگر موسمی پھلوں کا استعمال کیجئے بدن کے پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھنے کے لیے او آر ایس کا استعمال کیجئے ہائی بلر پیشر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کریں گرم غزاؤں زیادہ مٹھاس والے شربت خوب میٹھی ڈیشوں کال ڈرنگ زیادہ گھی تیل والے کھانوں اور دیر میں حضم ہونے غزاؤں نیز کیفن والی اشیاں مثلا چوکلٹ وغیرہ کا استعمال کم سے کم کیجئے تھنڈی تاثیر والے اتریات مثلا شمامت الامبر حنہ غلاب اود امبر زافران وغیرہ گرم تاثیر وارے اتریات سردیوں میں استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے دن میں دو مرتبہ نہانا مفید تر ہے سوشل میڈیا اور ناقابل تلافی نقصانات جدیب ٹیکنولوجی نے اگرچہ ہماری کئی مشکلات کو آسان کر دیا ہے لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو جدیب ٹیکنولوجی کا اچھا اور ضروری استعمال کرنے کے بجائے اس کا برا اور بیجا استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بھی جدیب ٹیکنولوجی ہی کے تحفے ہیں لوگوں کو انہی میں مصروف رکھنے کے لیے دن بدن اس میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے اس وقت جس طرح معاشرہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی غیر ضروری فضول اور بری سرگریمیوں کے لپیٹ میں ہے تو مستقبل میں امت کو ہر ہر فیل میں ماہرین کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اچھے ڈاکٹرز سائنس دان محق تقین اور مفقیرین آگے چل کر شاید ناپید ہو جائیں ماد اللہ ہو سکتا ہے کہ شاید اندھوں کی تعداد بڑھ جائیں نظر کے چشمیں زیادہ بکنے کی وجہ سے شاید بہت مہنگے ہو جائیں لوگ دوسرے دھندے چھوڑ کر شاید اسی کاروبار کی طرف آ جائیں ہو سکتا ہے کہ آئی سوشل میڈیا پر جمع ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بہلانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل ٹیبلٹ وغیرہ دے دیے جاتے ہیں مذہبی ماحول رکھنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا میں لگی ہوئی ہے نہ اصلاح کرنے والوں کے پاس وقت ہے کہ متعلقین کی اصلاح کریں اور نہ ہی چھوٹوں کے پاس ٹائم ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں آ کر کچھ فیض حاصل کر لیں اچھے اور منجھے ہوئے عالم و مفتی صاحبان سوشل میڈیا کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے بلکہ وہ اس ڈر سے بچ کر رہتے ہیں کہ اگر اس کو مو لگایا تو گلے پڑ جائے گا انگلی پکڑائی تو ہاتھ پکڑ لے گا اور پھر علمی مشاغل جاری رکھنے میں دشواری ہوگی عوام میں بھی جو سوشل میڈیا میں مصروف رہتے ہیں تو وہ غور کر لیں کہ اس کے سبب نہ نماز میں دل لگتا ہوگا نہ تلاوت اور اوراد وظائف کے لیے وقت ملتا ہوگا لوگ مجبورا نوکری کرنے جاتے تو ہوں گے مگر کام کے دوران بھی سوشل میڈیا پر لگے ہوتے ہوں گے ڈرائیونگ کے دوران اس کے استعمال کے سبب حادثات بھی ہوتے ہیں جس سے لوگ معذوری کا شکار ہوتے اور بسا اوقات اپنی قیمتی جانوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں جن کی سیکیورٹی کی نکری ہوتی ہے وہ بھی دوران دیوٹی سوشل میڈیا پر لگے ہوتے ہیں یہی وجہ کہ کئی اداروں میں ملازمین سے دوران دیوٹی موبائل فون لے کر جمع کر لی جاتے ہیں اے عاشقان رسول سوشل میڈیا اور نیٹ سے جان چھڑائیے اور اپنی دینی و دنیا وی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگ جائیے نیز اپنی پیدائش کے مقصد یعنی اللہ پاک کی عبادت میں بھی کوتا ہی مت کیجئے ممکن ہو تو سادہ موبائل سے کام چلائیے اگر انڈروائیڈ موبائل رکھنا اور سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہی ہو تو اس کے لئے کوئی وقت مقرر کر لیجئے یوں اس کے کسرت استعمال کے سبب ہونے والے نقصانات میں کمی لائیے سلجے ہوئے اور سمجھدار لوگ ایسا ہی کرتے ہیں مثلا اثر اور مغرب کے درمیان یا عشاء کی نماز کے بعد یا جس کو جو وقت ملتا ہے تو وہ اس میں کچھ دیر اچھی نیتوں کے ساتھ سوشل میڈیا کو شریعت کے مطابق استعمال کر لے مقررہ وقت کے بعد اس سے خود کو دور کر لے اور پھر آئندہ کل استعمال کرنے کا ذہن بنال لے لیکن سوشل میڈیا کے مطوالوں کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ انہیں ہر وقت ایک گدگدی اور بے قراری سی ہوتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح کس کا پیغام آیا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص نماز کے لیے پختہ ارادے کے ساتھ چلا لیکن اگر موبائل فون بندے کا پیغام یا پوسٹ ہے تو اب یہ اسے ضرور دیکھے گا یا اس آڈیو پیغام کو سننے میں لگ جائے گا اور اس دوران جماعت بلکہ بعد کی ماد اللہ نماز بھی قضاء ہو جاتی ہوں گی اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی آفات سے چھٹکارا نصیب فرمائے آمین بجاہی خاتم نبی جین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تندرست رہنے کا نسخہ عزت ابن سالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص گندم کی سوکھی روٹی عدب کے مطابق کھالے اس کو موت کے سوا کوئی بیماری نہیں آسکتی یعنی وہ کبھی بیمار نہ ہو پوچھا گیا عدب کیا ہے فرمایا بھوک لگنے پر کھائیں اور سیر ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا لے نہ سمجھ بیمار کو امرت بھی زہر آمیز ہے سچ یہی ہے سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برطن نہیں بھرتا انسان کے لئے چند لکمیں کافی ہیں جس کی پیٹ کو سیدھا رکھیں اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی ون تھرٹ کھانے کے لئے تہائی پانی کے لئے اور تہائی سانس کے لئے ہو